موسیقی کیا چینل اور سوشل میڈیا نے ہمارے خاندانی اور معاشرتی نظام کو برباد کر کے رکھ دیا کیا رشتوں کی نہ صرف بے توکیری ہوئی بلکہ تقدس بھی پامال ہوا ہے کیا رشتوں کے معنی مفہوم ہوتے ہیں ماضی میں یہ زبان زدہ عام تھا کہ دو دفعہ ماں کہیں تو ایک مامو بنتا ہے یعنی مامو کا پیار ماں سے بھی دھگنا ہے یہ پیار محسوس بھی کیا جا سکتا تھا اب یہی رشتہ ایک گالی بن چکا ہے کسی کو ماما کہہ کر دیکھیں سر پھٹ جائے گا یا گریبان خالہ اس وقت ماں سے کہلاتی تھی اور استاد پڑھایا کرتے تھے کہ ماں سے کا مطلب ماں سے ہوتا ہے رشتوں میں ماں سے کو ماں کا متبادل بھی سمجھا جاتا تھا یہ جھلک اس کے پیار اور رویے میں بھی نظر آتی تھی پپو یعنی بوا ایسا خوبصورت رشتہ تھا جس نے آپ کی پیدائش پر دھیروں خوشیاں منائی ہوتی تھی اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور کھلایا بھی ہوتا تھا آپ کا روٹنا اور منانا وہ انجوائے کرتی تھی سارے ناز نخرے وہ برداشت کرتی تھی اور ہر وقت سلامتی کی دعائیں بھی کرتی تھی ماسی اور پھپی کی جگہ آنٹی نے لے لی یہ آنٹی معاشرے کا وہ بدنام اور ناپسندیدہ کردار ہے جو پیشاور عورتوں سے دھندہ کرواتی ہے گھر میں صفائی کرنے والی برتن اور کپڑے دھونے والی کا نام ماسی رکھ دیا گیا تاکہ اس مقدس رشتے کے لفظ سے تاثیر ختم ہو جائے اسی طرح چچا ذات، مامو ذات، خالہ ذات، پھوپی ذات بلکہ حقیقی بہن بھائیوں کی طرح ہوتے تھے کھیل کود، مشکلے، پیار و محبت، روٹنا، منانا سانجا ہوتا تھا ایک دوسرے کا بھرم اور مان رکھنا بلکل سگے بھائیوں، بہنگوں کی طرح واجب تھا مگر اب یہ تمام رشتے ایک بے لذت اور بے معنی لفظ قزن میں منتقل ہو گئے ہیں جو معاشرے میں ایک مشکوق، اجڈبی اور کاروباری سا مفہوم رکھتا ہے یہ خونی رشتے زندگی کا سنگھار ہوا کرتا اور انسانی پریشانیوں کو کم کرتے تھے جب کبھی انسان وقت کی ٹھوکروں سے کانچ کے ٹھوکروں کی طرح فرش پر بکھرتا یا راک کی طرح فضاء میں بکھرتا تو یہ رشتے تھے جو ان کانچ کے ٹھوکروں جلی ہوئی راک کو پلکوں سے چننا اپنی ذمہ داری اور خوشی سمجھ دیتے پھر ان خوبصورت رشتوں اور محبت بری زندگی کو کسی کی نظر لگ گئی یا کسی نے سادش کر کے ان رشتوں میں زہر گھول کر ان کو تلخ، ترش اور خود غرص بنا دیا خوشحالی کے حصول میں ہم اتنا آگے نکل گئے کہ یہ رشتے پیچھے رہ کر غیر اہم سے ہو گئے ہمارے دلوں کی طرح رشتوں کے نام بھی مانی اور مفہوم سے خالی ہو گئے خوشحالی تو آگئی مگر ہمیں بہت دیر میں پتا چلا کہ یہی خوشحالی تو فساد کی جڑھ ہے جس کے حصول میں ہم اپنے ان خوبصورت رشتوں سے دور اور بیگانے ہوئے جا رہے ہیں خوشحال اور مارڈرن بننے کی دور میں ہم نے ان رسیلے اور ہمدرد رشتوں کے نام تک بدل کے رکھ دیئے بلکہ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ بھائی برو ہو گیا بہن سس ہو گئی خالہ آنی پپو پپی چاچا چاچو ہو گئے ہیں یہ مانی اور مفہوم سے آری الفاظ سراب ہیں سرابوں سے بھی بھلا پیاس بجھتی ہیں یہ درست ہے کہ اس وقت معاشرے کی تعلیم کم تھی مگر تعلیم کم ہونے کے باوجود شعور بہت زیادہ تھا یہ باشاور والدین اور معاشرے کی تربیت کا اثر ہی تھا کہ بس یا ٹرین میں اگر کوئی عورت یا بڑا شخص سوار ہوتا تو پہلے سے بیٹھے جوان فورن سیٹ خالی کر کے کھڑے ہو جاتے تھے پوری بس میں ایک بھی عورت سوار ہوتی تو اس کے احترام میں فہش یا لگو گفتگو کی مکمل ججک ہوتی تھی مجال ہے کوئی باد اخلاقی یا حلڑ بازی کی جرت کرے اسی طرح گاؤں کے بڑے بزرگ کو یہ استقاق حاصل تھا کہ وہ کسی بھی نوجوان کو غلط کام کرنے یا کسی سے زیادتی کرنے پر سختی سے روک سکتے تھے بلکہ پٹائی بھی کر سکتے تھے بزرگ کے اس عمل کو پسندیدگی کی سند حاصل تھی پٹنے والا اپنے گھر جا کر شکایت نہیں کرتا تھا کیونکہ وہاں بھی وہ بڑے بزرگ کے حق میں ہی ہوتا تھا بدنام ہنڈے بھی اپنی گلی کے بزرگوں اور خواتین کو مکمل عزت دیتے تھے اور شرافت کو ترجیح دیتے تھے بڑوں سے سن رکھا ہے کہ چور اچکے اور ڈاکو بھی اس گاؤں میں چوری یا ڈکیٹی کی بارداد نہیں کرتے جس گاؤں میں اس ڈاکو یا چور کے گاؤں کی بیٹی بیع کر گئی ہو تاکہ اگر کبھی لوگوں کو پتا چل جائے تو اس بیٹی کو تانہ برداشت نہ کرنا پڑے یہ رشتوں کے احترام کی انتہا تھی داماد اور بھانجا دو ایسے رشتے تھے جس کا تعرف اس طرح ہوتا تھا کہ یہ ہمارے گاؤں کا بھانجا یا داماد ہے پورے گاؤں میں ان کو خصوصی احترام اور پیار دیا جاتا تھا ہر گھر ان لکھے قانون کے تحت ان کو عزت دینے اور ناز پرداری کا پابند تھا قتل کی دشمنیوں میں بھی ایک دوسرے کی خواتین کا مکمل احترام ملحوظے خاطر رکھا جاتا تھا اگر ایک فریق کی عورتیں سلح کا پیغام لے کر دوسرے فریق کے بڑے بزرگوں کے پاس گئی ہیں تو اس بزرگ نے اس روایتی قانون کے تحت کہ بیٹیوں کو خالی ہاتھ نہیں جانے دینا ان کے پیغام کو عزت دی اور سلح ہوئی یہ وہ سچائیاں ہیں جو ہمیں وراثت میں ملنی چاہیے تھی نئی نسل کی روح اور ذہن میں گھول کر فیملی یونٹ اور سوشل فیبرک کو خسن اور تقویت دینی چاہیے تھی کیونکہ اس سے زندگی میں نشو نما پانے والی سنسان خاموشیاں اور اجار اداسیاں جنم لینے سے پہلے ہی دم توڑ جاتی ہیں بدقسمتی سے ہم نے صرف خوشحالی کو ترجیح دی اس کی خاطر ہر بے ایمانی کو جائز اور بے رہ روی کو وقت کا تقاضہ اور منافقت کو سیاست سمجھا گیا ہم یہ بھول گئے کہ خوشحال معاشرہ بے حصی کا دوسرا نام ہے یا یہ کہ بے حصی خوشحال معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے خوشحالی کا فریب روحوں میں گھٹن کا احساس پیدا کرتا ہے گھٹن پیدا ہو جائے تو پھر ایک دوسرے کی حمد بڑھانے کی بجائے دوسروں کا بلڈ پریشر بڑھانے میں تسکین ملتی ہے ایسے میں مطلبی رشتے رہ جاتے ہیں جن کو گلدے رہ سمجھ کر منصر کا پہنچنے سے پہلے ہی جھاڑ دیا جاتے ہیں نئی دنیا کے نئے رجحانات نئے آئیڈیاز نئے سوچیں نئے علوم اور نئے تقاضوں کو اپنانا بہت ضروری ہے ورنہ زندگی کی دور میں پیچھے رہ جانا یقینی ہے مگر نئے سوچ کا بہانہ کر کے اپنے بنیادی رشتوں سے لا تعلق ہو جانا ہرگز ہرگز دانشمندی نہیں رشتے خون کے ہوں یا جنون کے سماج کے ہوں یا مذہب کے اپنی بقا اور شادابی کے لیے باہمی احترام اور ہم آہنگی کے محتاج ہوتے ہیں انہیں توانا رکھ کر ہی خود توانا اور شاداب رہا جا سکتا ہے کیونکہ اسی پودے کو پھول اور پھل لگتے ہیں جس کی جڑیں اپنی زمین میں ہیں اگر آپ کو بھی اپنے بچپن کا کوئی اس طرح کا واقعہ یاد ہے تو ہمارے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور ہماری اس ویڈیو کو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی